بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین 1965 کی جنگ کے پہلے دن پاک فیضائیہ نے انڈین سہردوں کے اندر جا کر پہلا فیضائی حملہ کیا تھا پاکزان کے شاہینوں نے اس حملے میں بھارت کے اہم فیضائی اڈوں پر تباہی مچا دی تھی جن میں پتھان کوٹ، آدم پور اور ہلوارا کے فیضائی اڈے شامل تھے پاک فیضائیہ کو یقین تھا کہ بھارت اس تباہی کا بدلہ لینے کے لیے سرگودہ ائر بیس پر ضرور حملہ کرے گا سرگودہ ائر بیس پاکستان کی اہم بیسز میں شامل ہے جسے پاکستان نے ازادی کے بعد یو ایس ٹانڈرڈ پر اپگریڈ کیا ہے بھارت کے اس متوقع حملے کے لیے پاکستان تیار بیٹا تھا اور جیسے سوچا تھا بلکل ویسے ہی ہوا بھارت کے چھے تیاروں نے سرگودہ ائر بیس پر حملہ کر دیا ان کے حملے سے یوں لگتا تھا جیسے ان کو اپنے ترگٹس کے بارے میں کچھ شک ہے کیونکہ ان کی فیرنگ بے نشانہ اور بے ٹھکانہ سی تھی اس حملے میں بھارت کو مو کی کھانا پڑی تھی اور یہی وہ حملہ ہے جس میں پاکستان کے شاہین محمد محمود عالم نے بھارت کے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ تیارے گرا کر ورلڈ ریکارڈ کیم کر دیا تھا اور دوسری جانے بھارت اس حملے کو اپنی کامجابی کرا دیتا ہے بھارت کے یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس حملے میں پاکستان کے دس تیارے تباہ کیا تھے سرگودہ ائر بیس سنٹرل پنجاب میں کیڑانا پہاڑیوں کے قریب واقع ہے کیڑانا ہیلز وہ جگہ ہے جہاں پاکستان نے چاغی کے مقام پر ایٹمی دماغے کرنے سے پہلے زیر زمین ٹیسٹ کیا تھا سرگودہ ائر بیس دفاعی لحاظ سے پاکستان کی اہم ائر بیس ہے آج سے سو سال قبل یہاں پر ریل ائر فورس نے بہت سی ائر سیٹرپس بنا رکھی تھی جنگ عظیم دوم میں ان ائر سیٹرپس کو سیٹلائٹ ائر فیلڈ میں کنورٹ کر دیا گیا سیٹلائٹ ائر فیلڈ سے مراد بیسک فیسیلٹیز کے ساتھ ایک یا دو رنوے جنہیں گاس سے ڈھمپا گیا ہو جنگ کے دوران ان ائر فیلڈ کو اپیشنل کر دیا جاتا ہے آزادی کے بعد پاکستان نے اس طرح کی ائر فیلڈ کو اپگریڈ کر کے مکمل ائر بیس میں تبدیل کر دیا پاکستان ائر فورس نے سرگودہ کے ارد گرد ایسے تین ائر فیلڈ بنائی جنہوں نے اپنی اہمیت 1965 کی جنگ میں ثابت کر دی پاکستان نے مین بیس سے مغرب کی طرف چھوٹا سرگودہ میں ایک سیٹلائٹ ائر فیلڈ بنائی دوسری مشرق کی طرف بھگتا والا میں اور تیسری شمال میں واغو والا میں سیٹلائٹ ائر فیلڈ بنائی ان تمام سیٹلائٹ ائر فیلڈ مین بیس اور کیڑانا پہاڑیوں کو بھارت سرگودہ کمپلیکس کے نام سے پکڑتا ہے ان ائر فیلڈ کا فیادہ یہ ہوا کہ بھارتی تیارے مین بیس پر زیادہ حملے نہیں کر پائے اور انہی ائر فیلڈ کو تباہ کرنے میں لگے رہے ان ائر فیلڈ پر پاکستان ائر فورس نے نکلی تیارے کھڑے کی ہوئے تھے جنہیں بھارتی ائر فورس اصلی تیارے سمجھ کر تباہ کرتی رہی ان ائر فیلڈ کو بھارتی فیضائی نے کافی سنجیدہ لیا ہوا تھا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو پتا چلے گا کہ بھگتا والا ائر فیلڈ کو تباہ کرنے کے لیے آٹھ تیارے بیجے گئے اور چھوٹے سرگودہ ائر فیلڈ پر حملے کے لیے پانچ ہنٹر تیارے بیجے گئے تھے جہاں نکلی تیاروں کے علاوہ کچھ نہ تھا بھارت پاکستان کی چھوٹے سرگودہ ائر فیلڈ کا رنوے تباہ کر کے آج بھی فخر محسوس کرتا ہے لیکن پاکستان نے یہ ائر فیلڈ بنائی ہی دشمن کو دھوکھا دینے کے لیے تھیں اگر یہ ائر فیلڈ نہ ہوتی تو بھارتی تیارے ایک ساتھ مین ائر بیس پر حملہ آور ہوتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھارتی تیاروں نے وارگو والا ائر فیلڈ پر کوئی حملہ نہیں کیا حالانکہ وہاں پر پندرہ موبیل ریڈار ڈپلائی کیے ہوئے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ انڈین ائر فورس کو کچھ سمجھنے ہی آ رہا تھا کہ کہاں پہ حملہ کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ